اسلام علیکم جی اس وقت دوبہر کا ٹائم ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بڑا اچھا دن نکلا ہوئے پیچھے تو آج میں بنانے لگی تھی دال ماش تو دیکھیں میں آج ایک نئے طریقے سے بنانے لگی ہوں تو چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور اس سے پہلے آپ کو باہر کا ایک جو ہے ویو وہ دکھا دوں جی تو دیکھیں کتنا اچھا مزے کا دن ہے بادل بھی آئے ہوئے ہیں ہلکے ہلکے اور زندگی کے معمولات چل رہے ہیں سب بیزی ہیں اپنی اپنی لائف میں اور اپنی اپنی جابز پہ تو چلتے ہیں کچن میں اور کرتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ جی تو آج پک رہی ہے ماش کی دال اسے میں نے رات کو بھگو دیا تھا ابھی میں نے اس کو اچھے سے ساتھ آٹھ پانی سے میں نے اس کو واش کی ہے جب پانی اس کا بلکل کلین ہو گیا ہے تو میں نے اب اس کو وائل کرنے کے لئے رکھا ہے اس کو فرائی دال بھی کہہ سکتے ہیں اس کو وائٹ بھگھاری دال بھی کہتے ہیں اس کو ماش کی ابلیوی دال بھی کہتے ہیں اس کو بہت سالحس کے نام ہے اس کو پھریری دال بھی آئی ٹھنک کہتے ہیں یا آئی تینک اس کو جو موسکلی لوگ کہتے ہیں نا اس کو فریری ڈال کہتے ہیں تو یہ میں نے رکھی ہے نمک نہیں ابھی میں نے ڈالا کیونکہ سان ٹائم ڈال میں اگر پہلے نمک ڈال دو نا تو پھر وہ تھوڑا سا گلنے میں پرابلم کرتی ہے تو یہ جب یہ ففٹی پرسنٹ گل دے گی پھر ہم اس میں نمک ڈالیں گے تو ابھی میں اس کو کرتی ہوں کور اور اس کو ففٹی پرسنٹ گلنے تک اس کو پکاتی ہوں جیسے یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گی اس کا چولا جو ہے میڈیم لوگ کر دوں گی جی یہ بوائل ہونے لگے ہے تو پہلے ہم اس کی ساری جھاگ ہے نا اس کو اتار دیں گے سارا جو ہے نا اس کو کلین کر دیں گے چلیں میں یہ جھاگ اتار لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ جھاگ اس کی میں نے ساری کرتی ہے صاف اب اس کو میں میڈیم لوگ چولا کر کے اب اس کو جو ہے گلنے کے لیے ففٹی پرسنٹ گلنے کے لیے چھوڑتے ہیں پھر اس میں نمک ڈالتے ہیں ہاف ڈن ہو گئی ہے دال اب اس میں یہ میں نے ایک ٹی سپون نمک کا ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کرتے ہیں اچھے سے مکس اور مزید اس کو بارہ سے پندہ منٹ کے لیے دم پر رکھتے ہیں میں نے بیسے نا یہ بہت کم پکاتی ہوں دھولیوی ڈال مجھے پسند ہے چھلکوں والی لیکن نا یہ اگر تو ریزلٹ اس کا بہت اچھا رہتا ہے تو پھر آپ کو بتاؤں گی لیکن فی الحال بڑی اچھی کھلی کھلی وائٹ وائٹ سی ڈال ہے یہ دیکھیں چلیں مزید اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے پکاتے ہیں جی تو ڈال بہت اچھے سے گھل گئی ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی کھلی کھلی بنی ہے اس کے لیے نا ایسی ہی ڈال چاہیے ہوتی ہے کہ گھلی ہو لیکن نظر آ رہی ہو تو چلیں اب اس کا نا بغار تیار کرتے ہیں جی تو یہ ہے ٹھری کارٹر کپ آئیل کا اور یہ گرم ہو گیا اور ایک یہ میں نے آہ لارڈ سائز کا آنین جا تھا اس کو کارٹ دیا اور اب اس کو ہم جو ہے لائٹ براؤن ہونے تاک اس کو اچھے سے فرائی کریں یہ چیزیں میں یہ پیاس فرائی ہو رہا ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ میں ایک کوک سی چکنی بھی اس کے ساتھ آپ کو اس کی رسیپی دوں تو یہ میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور یہ دو تین جوے لسن کے ہیں اور یہ سوری یہ ہے ہری میرچ تو یہ ہم ساری اس میں ڈالتے ہیں اور یہ آپ نے نمک کے ساتھ ہافٹی سپون نمک کے ساتھ جو ہے نا اس کو بلینڈ کر دینا ہے اور مرچیں آپ اپنی حساب سے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں مرچوں کی تیزی آپ کو جدنی بھی پسند ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ میں ساتھ ساتھ سفائی کریں یہ مجھے عادت ہے یہ کہہ دیں پتہ نہیں مجھے بڑی جو ہے نا اس چیز کی کئی دفعہ پرابلم بھی ہوتی ہے لیکن مجھے ہوتا ہے کہ نہیں ساتھ 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 جو ہے نا آپ کلین کرتے رہو تو چلیں اس کو کرتے ہیں بلینڈ پھر اس کو کرتے ہیں ڈہیر مکس مجھے یہ دیکھیں کہ آج میرا لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اور بس اب اس کو یہ میں نے ڈش کو ڈال ڈالی بھی ہے تو بس اس کے اوپر ابھی ایک ٹی سپون کالی میرچ کا ڈال کے اوپر سے بھگار لگاؤں گی چلیں میں کالی میرچ پہ ڈالوں پھر دکھاتے ہوں آپ کو جی تو یہ دیکھیں کالی میرچ ڈال کے بس اب یہ بھگار اس کے اوپر ڈالوں گی تو پھر آپ کو جو ہے صحیح سے پھر آپ کو دیکھاتے ہیں جی تو یہ ہے میری ڈال ماش میں نے کہا یہ اوپر ڈیکوریشن ہوئی ہے اس لئے میں نے ایک الگ سے پلیٹ میں بھی جو ہے میں نے کہا نکال کے آپ کو دکھاؤں اس پر میں نے جو ہے وہ ہری مرچیں وغیرہ نہیں ڈالی کیونکہ میرے حساب سے جتنی چٹنی میں چاہیے تھی مجھے مرچیں اتنی اناف ہوں گی اس کے لئے اور میرے ہزبن کیونکہ کھاتے ہیں سپائیسی فوٹ ان کے لئے میں نے ڈھیر ساری مرچیں ڈالی ہیں سچ میں میں نے ٹیسٹ کی ابھی بہت مزے کی بنی ہے اور یہ میں نے دیت والوں کی دولیوی ڈال یوز کی دی آپ بھی کر کے دیکھیں میں بہت ترسے سے کسی اچھی ڈال کی تلاش میں تھی کہ تھوڑی سی کھلی کھلی سی اور اچھے اچھی بنے تو یہ بہت مزے کی بنی ہے ہاں جی میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ میں نہ اس کو خالی گھاؤں گی نہ روٹی نہ کوئی بریٹ نہ کوئی نان کچھ بھی نہیں مجھے یہ ایسی چٹنی ڈال کے تو مزے کی لگتی ہے تو میں اس کو کیونکہ چوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے وہ ڈاکٹر سے ڈان پڑے گی میں نے روٹی بالکل چھوڑی ویسے بھی عام دنوں میں بھی میں روٹی سے تھوڑا سا وائٹ کرتی ہوں